رمضان اللہ علیہ وسلم کا رمضان اس طرح کے ٹوپکس انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے آج ہماری پہلی کلاس ہے جس میں عنوان یہ ٹوپک جو آپ کے سامنے رہے گا وہ ہے رمضان کی فضیلت اور اہمیت آج یہ ٹوپک انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا جس میں رمضان کے مہینے کی فضیلت الگ بتاؤں گا روزے کی فضیلت الگ بتاؤں گا قرآن پڑھنے کی فضیلت تو یہ الگ الگ پائنس کی شکل میں انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت تھوڑے ہی وقت میں اب رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور چونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے بڑا اہمیت والا مہینہ ہے اس لئے اس کی تیاری کرنا اپنے آپ کو اس مہینے کے لئے ریڈی کرنا اپنی مصروفیات اپنے کاموں سے اپنے آپ کو اتنا فارغ کر لینا تاکہ ہمیں دکت نہ آئے رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو یہ ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کسی مہینے کی اہمیت جب تک بتا نہ ہو اس کی فضیلت اور مقام بتا نہ ہو تب تک آپ یہ سارے عمل کر ہی نہیں سکتے اس لئے مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس عنوان کی ہے اس ٹاپک کی شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ اس بات سے کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے سب سے پہلی چیز پوائنٹس کی شکل میں اس میں جو آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت پہلا پوائنٹ یعنی اس مہینے کی فضیلت کیا ہے مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کی فضیلت کیا ہے تو مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کی کچھ فضیلت نہیں ہر ایک کا بیسک پوائنٹ بنائیے گا اور اس کے نیچے پھر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آئیں گے سب سے پہلا بیسک پوائنٹ ہے ہمارا رمضان مہینے کی فضیلت اب اس کے انڈر میں پوائنٹس بنائیے نمبر ون یہ مغفرت کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنایا ہے دریل صحیح ترغیب و ترحیب حدیث نمبر نائن نائن فائیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے ممبر کی تین سینیاں تھی تینوں پر چڑے اور ہر سیڑی پر چڑھتے وقت آپ نے کہا آمین 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 صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک ایسا معاملہ کیا جس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے آپ نے تین مرتبہ آمین کہا وضعے کیا ہے بتائیے تو آپ نے وہ تین باتیں بتائی کہ جبریل امین نے آ کر تین چیزیں کہیں اور میں نے تینوں پر آمین کہا کیا کہا سب سے پہلی چیز کہیں دوری ہو رحمت سے دور ہو جائے ایسا شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے یعنی اس سے پتا چلتا ہے جو میرا اس پوائنٹ میں دلیل لانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں محنت کر کے روزے رکھ کر رات جاکھ کر قیام اللہ کر کے اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو یقیناً وہ رحمت سے دور ایک طریقے سے بددعا کی جا رہی ہے دوسری چیز کہیں دور ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے کہا آمین تیسری بات کہی جبریل آمین نے دور ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ اسے مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ خود کو جنتی نہ بنا پائے یعنی یہ تین عمل جو نہ کرے وہ دور ہو جائے رحمتوں سے دور ہو جائے اللہ تعالی اسے رحمتوں سے دور کر دے ہمارا محل استشاد اور دلیل بتانے والی جو ہے وہ پوائنٹ نمبر ون کہ اللہ کے نبی نے ارشاد کرمایا حضرت جبریل نے امین کہا کہ رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ رمضان بلنے کے بعد بھی جو اپنی مغفرت نہ کروا پائے یعنی رمضان مبارک کے مہینے کی یہ فضیلت اور رحمیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندوں کو بہت زیادہ معاف فرماتا ہے دوسری فضیلت اسی پوائنٹ نمبر ون کی دوسری برکتوں کا مہینہ ہے یعنی رمضان مہینے کی فضیلت کیا ہے ایک مہینہ اور منت ہونے کے اعتبار سے اس کی کیا فضیلت ہے نمبر ٹو برکتوں کا مہینہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے جتنا چاہے مومن سمیٹ لے اللہ تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں دلیل اتاکم رمضان با شہر مبارک فرض اللہ عز و جل سیامہ سنن نفائی حدیث نمبر 2106 اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اب اللہ کی نبی اس مہینے کو کیا کہہ رہے ہیں مبارک مہینہ آ گیا برکتوں والا مہینہ آ گیا برکتوں کے نزول کا مہینہ آ گیا یعنی چاند دکھنے سے لے کر جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نظر نہ آ جائے تب تک اللہ رب العالمین اس مہینے میں برکتوں کا نزول کرتا ہے تو ان فضیلتوں کو اگر آپ دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ روزہ رکھنے میں مزا آئے گا عبادت کرنے میں مزا آئے گا ترابی پڑھنے میں مزا آئے گا راتوں کو جاک کر اللہ کو راضی کرنے میں مزا آئے گا ستہ خیرات میں مزا آئے گا تب جب آپ اس بات کا یقین رکھیں جب اس بات کو دل میں بسا لیں کہ اس مہینے کی فضیلت کا دوسرا پائنٹ یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے وہ قرآن جو قرآن مجید ہے جو قرآن کریم ہے جو قرآن حکیم ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لئے آپ سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل کیا گیا اور قیامت تک ویسا کا ویسا باقی رہے گا وہ قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا انہیں اس مہینے کی کتنی فضیلت اس مہینے کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے دنیل اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لننا سے وینات من الحدہ والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا انہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کا مقام مرتبہ اور فضیلتیں جب بتا رہا ہے تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کی یہ برکت ہے یہ اہمیت ہے یہ فضیلت ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے قرآن جو ہدایت ہے قرآن جو دستور ہے قرآن جو زندگی ہے قرآن جس کی تلاوت کا ثواب ہے اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل فرمایا جو ہدایت ہے جو فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو فضیلتی عطا کی کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا نمبر پور یہ مہینہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ مہینہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے یعنی اگر آپ سے خطائیں ہو گئیں لگدشیں ہو گئیں غلطیاں ہو گئیں تو یہ مہینہ اس مہینے کی عبادت اس مہینے کے روزے اس مہینے کا قیام اللہ جبکہ سب کی میں اگر اگر فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا پر بالعموم عام طور پر اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ مہینہ کفارہ ہے آپ کے لئے کفارہ ہے آپ کے گناہوں کا خطاؤں کا لگدشوں کا اگر سچے دل سے آپ نے اس مہینے کی عزت کر لی تو یہ مہینہ آپ کے لئے کفارہ بن جائے گا دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 3 ڈبل فور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السلوات الخمس والجمعت الیل الجمعات ورمضان الیل رمضان مکفراتم ما بینہن نائزشتن والکبائر صحیح مسلم حدیث نمبر 3 ڈبل فور اللہ کے نبی نے ارشاد ترمایا کہ پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان اگر کسی نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک عبادتیں کر لی تو اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے قبیرہ گناہوں کی اگر قبیرہ گناہ نہیں کیے خطائے ہو گئی لگدشیں ہو گئیں غلطی ہو گئیں تو اس رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ پانچ نمازیں اپنے درمیان کے گناہ معاف کرواتی ہے جمعہ جمعہ سے بیچ کے گناہ معاف کرواتا ہے اور رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ اور نیکس جب مہینہ آئے گا ان دونوں کے بیچ میں جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالی ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو کفارے والا مہینہ بنایا ہے یعنی اتنی عظیم فضیلت اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عطا کی ہے اب ایک ساتھ تین فضیلتے میں آپ کو جو ایک ہی دلیل میں بتاتا ہوں نمبر فائف نمبر سکس اور نمبر سیون شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تین فضیلتیں ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں فائف سکس سیون شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1899 آپ نے ارشاء کرمایا اذا کانت اول لیلت من رمضان جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے اللہ اکبر یعنی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو کیا فضیلتیں عطا کی ہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے کو کتنا زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد کرما دیا کہ اگرہ کھانت اول لیلت من رمضان جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرواتا ہے اللہ رب العالمین شیعاتین کو شرکش شیعاتین کو جنات کو قید کروا دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو کتنا فضلت والا مہینہ بنایا ہے افسوس ہیں انہوں سلمانوں پر کہ جو اس مہینے کو اپنی مصروفیات میں گزارتے ہیں گھومنے پھرنے میں گزارتے ہیں کھانے پینے میں گزارتے ہیں ہوتروں پر وقت ضائع کرنے میں گزارتے ہیں فضول بازار و مارکیٹنگ میں برباد کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبکہ اس مہینے کو اتنا زیادہ عظمت والا اتنا زیادہ مقام اور مرتبے والا بنایا کہ جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ شیعاتین قید کروا دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے بند نہیں کیے جاتے جہنم کے دروازے بند کرا دیتا ہے کھولے نہیں جاتے اور یہاں تک کہ ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر اے نیکیوں کے کرنے والے آگے آجا اے گناہوں کے کرنے والے پیچھے ہو جا یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے نا یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے نا یہ تو اللہ کی رضا کا مہینہ ہے نا اس لئے باقاعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ نیکی کے کرنے والے آگے آ برائی کے کرنے والے پیچھے جا نیکیوں میں آگے بڑھ سواب میں آگے بڑھ اچھے عمل میں آگے بڑھ نیک عمل کو اپنی زندگی بنا اور برے عمل اگر تو کیا کرتا تھا جھوٹ حرام خوریاں حرام مال کمانا لوگوں کو تکلیف دینا گالیاں دینا الٹے سیدھی باتیں کرنا اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہو جا یعنی اپنے ہاں آپ کو برائیوں سے دور کر لے کیونکہ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے تو ایک ہی حدیث میں تین پوائنٹ ہمیں ایک ساتھ ملتے ہیں اس مہینے کی فضیرک کے تعلق سے کہ شیعتین قید کروا دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مہینے کے اعتبار سے کتنی ساری فضیلتیں اچا کر رکھی ہیں جس کی قدر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو رمضان کے لئے سیار کرنا چاہیے جیسے اگر آپ کو کوئی سفر پر جانا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ سفر میرا لمبا ہے اس سفر میں مجھے ایسے ایسے کام کرنا ہے پیکنگ اس کے حساب سے کرتے ہیں کپڑے اس کے حساب سے رکھتے ہیں اپنے شیڈل کو سیٹ کرتے ہیں میل ملاقات کا وقت تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو بلکل ریڈی کرتے ہیں مجھے سفر پر جانا ہے چار دن تک کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا مجھے سفر پر جانا ہے یہ تو رمضان کا مہین ہے تیس دن کا پورا پیریڈ ہے اس کی فضیلتوں کے امبار آپ کے سامنے لگے ہیں تو اب ان فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد اب اپنا پورا شیڈل سیٹ کر لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں مجھے کیا کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ چلیے پہلے رمضان تو آپ چھوڑیے خاص طور پر پچھلا رمضان اور یہ رمضان ہمارے لئے تو ویسی زیادہ قیمتی ہے لاکڈاؤن کی کیفیت کاروبار کی بربادیاں کرزے سرو پر چڑے ہوئے بیماریاں چاروں طرف پھیلی ہوئی پیسہ نہیں ہے طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے امن نہیں ہے سکون نہیں ہے اور اس میں اللہ کے لئے مہینہ دے رہا ہے پچھلے سال عبادت تو کی ہو سکتا اللہ کو راضی نہ کر پائیں ہوں تب ہی تو اللہ کا عذاب چل رہا ہے نا تو اس سال اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بہانہ ہے اس سال اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ راضی کرنا ہے کہ اللہ پچھلے سال ہو سکتا ہے کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو پر ہم تو اب اور زیادہ محنت کریں گے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لئے محنت کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے تو میں نے آپ سے شروعات میں جیسا کہا کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہمارا بیسک ٹاپک ہے اس کے انڈر میں کئی پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے پہلا پوائنٹ رکھا رمضان مہینے کی فضیلت اور اس میں آپ کے سامنے سات پوائنٹس آئے نمبر ٹو رمضان کے روزوں کی فضیلت رمضان میں جتنی بھی بات عذاب کرتے ہیں نا ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے ہر ایک کا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو عطا کیا ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت پہلی فضیلت روزے جیسا کوئی عمل دوسرا نہیں روزہ الگی ہے حج صدقہ خیرات زکاة غریب کی مدد نیکی کا کام دعوت کا کام یہ ساری نیکیاں ایک طرح اور رمضان کے روزوں کے جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں اس جیسا کوئی عمل نہیں درین سنن نسائی حدیث ٹیپل ٹو زیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا مِثْتَ لَهُ آپ نے ارشاد فرمایا مُرْنِ بِعْمِرِ نَاخِزُوا عَنْك ایک صحابی نے آکر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی حکم دیجئے کہ بس میں اس پر عمل کرلوں یعنی کوئی عمل بتا دیجئے اسپیشل عمل پوچھنا مقصد تھا اسپیشل عمل بتائیے کوئی اسپیشل کام بتائیے کوئی اسپیشل عبادت بتائیے کہ میں اسے تھام کر رکھوں پکڑ کر رکھوں جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا صحابی پوچھ رہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اسے پکڑ کر رکھوں یعنی اسپیشل عمل بتائیے پیار عمل بتائیے خاص عمل بتائیے اب اللہ کے نبی سے ہم جواب کیا دے رہے ہیں عریک ہے بسہوں تو روزے رکھ اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے اس جیسا کوئی عمل نہیں اس جیسا کوئی عبادت نہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی پسند عمل نہیں تو تو اگر کچھ عمل اسپیشل کرنا چاہتا ہے روزوں کا پابند بن جا کتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں طاقت ہے قوت ہے جوانی ہے روزے چھوڑتے ہیں ہمارے ہاں تو سمجھا گیا ہے کہ روزہ عورتوں کی عبادت ہے عورتیں گھر میں عبادت کرے روزے رکھے قرآن پڑھے مرد کا گاہ میں دکان سمجھنا روزے کی ضرورت نہیں روزہ فرض ہے اپشنل نہیں کرنے چلے گا نہیں کرے چلے گا فرض عبادت ہے ہر بالغ پر طاقت قوت والے پر اگر بیمار نہ ہو سفر پر نہ ہو روزہ فرض ہے یہ اپشنل نہیں فرض ہے عمل کرنا پڑے گا اور اس کی فضیلت اتنی بڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ ترما دیا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ اس جیسا کچھ نہیں ہے وہ سنگل اکیلہ ہے اس جیسی کوئی عبادت اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی تو اس لئے آپ کو اس عبادت کا احتمام کرنا پڑے گا نیکس دوسری وزیرت روزہ پرانے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے روزہ پرانے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے ہم سب چاہتے ہیں نا ایک موقع مل جائے میرے سارے گناہ ماف ہو جائے ایسا کیا تھا میں نے تو ویسا کیا تھا میں نے تو جوانی میں ایسا کر کے آیا اس کے ساتھ ایسا کیا یہ حرام کیا نماز نہیں پڑتا تھا عبادت نہیں کرتا تھا ایسا 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 کتی طرح کی تصور آتے ہیں جب جہنم کو سنتے ہیں جب موت کو سنتے ہیں جب آخرت کو سنتے ہیں تو اندر میں لگتا بس ایک بار سارا ڈیٹا فارمٹ ہو جائے تو نیا گناہ نہیں کروں گا یہ روزے کی خاصیت ہے کہ روزہ اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لیا آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اللہ اکبر اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے ہم صرف اس انعامات کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتے کتنے انعام دیا اللہ نے ہم کو یہود و نصارہ کو دیئے بنی اسرائیل کو دیئے ہم سے پہلی قوموں کو دیئے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتوں کو امتیوں کو یہ انعام اتھا کیا ہے کہ رمضان کا ایک مہینے کا روزہ اگر آپ نے رکھ لیا آپ کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 38 اللہ کی نبی ﷺ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایماناً واحتصاباً غفر لہما تقدم من ذنبہ کہ اگر کوئی انسان رمضان وارق کے مہینے کے روزے کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا یخفر لوگ اللہ کے ربین ﷺ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایماناً هو احتصاباً غفر لهما تقدم من ذنبہ جو بھی ایوریتھنگ ہر طرح کے کوئی سے بھی کسی بھی طریقے کے ادر گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے اللہ تعالی ختم کر دے گا اللہ تعالی آپ کو نئی زندگی دے گا یعنی گویا کہ جب عید کا چاند نظر آئے گا آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا آپ کی نئی زندگی شروع ہوگی اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس روزے کو عطا کیے پر شرط دو رکھ دی دو شرط کیا رکھی ایمان ہونا ضروری ہے اگر اندر میں ایمان نہ ہو روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا دوسری چیز جو اہم پوائنٹ ہے سواب کا یقین بھی ہونا چاہیے کئی لوگ ہمارے عمل کرتے ہیں اور یقین ہی نہیں ہوتا عمل کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی اس کے بعد یقین ہی نہیں ہوتا اللہ کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ آپ کا رب ہے وہ آپ کا خالق ہے وہ آپ کا مالک ہے وہ آپ کا اللہ ہے وہ آپ کو پیدا کرنے والا آپ کو چاننے والا ہے کیوں آپ نہیں کرے گا تو اگر آپ روزہ رکھیں تو شرط یہ ہے کہ ایمان بھی پورا رکھیں اور سواب کا یقین رکھیں اگر آپ نے اس شرط کے ساتھ اس عمل کو کر لیا رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا کتنی فضیلت کتنی نہمیت کتنا مقام اور مرتبہ رب العالمین نے اس عبادت کو دیا ہے جس کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے ریڈی کرنا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم بچا رو رمضان آنے والے تیسری فضیلت روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو روزہ کی فضیلت کا تیسرا پوائنٹ روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے دلیل اللہ کے نبی سلم نے اشار فرمایا سنن ترمیزی حدیث نمبر سکس ایک ٹو اللہ کے نبی سلم کا فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے جب رمضان کا پہلا دن یعنی پہلی رات رمضان کی آتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے وَلِلَّهِ اُتَقَعُمْ مِنَ النَّارِ دَالِكَ كُلُّ لَيْلًا اللہ رب العالمين ہر رات لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے یہ روزے کی وضیلت یہ رمضان کی وضیلت ہے کہ اس رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمين ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی آپ نے عمل بورے کیے آپ نے اپنا فیصلہ جہنم کروا لیا آپ بے عمل بن گئے تو اس بے عملی سے اپنے آپ کو بچانے کا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہر دن اللہ رب العالمين لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے روزے کی وضیلت سمجھ رہے ہیں اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھیں گے اس کے بعد بھی مصروفیات میں جائیں گے اس کے بعد بھی آپ کے کام زیادہ ضروری ہیں ارے صحابہ اکرام نے تو جہاد اور جنگوں تک کے موقع پر صرف سفر میں روزوں کو چھوڑا گیا اس کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا گیا ہر حال میں روزے کا احتمام کیا گیا ہم مسلمانوں کو بھی روزے کا احتمام کرنا چاہئے یہ مہی جون کی غرمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا انتہان ہے یہ تو آپ کو مضبوط بنانے کے لئے آیا ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان جب شدت کی گرمی میں پانی کھانا چھوڑ سکتا ہے تو اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے یہ آپ کے جسم کو مضبوط بنانے والا عمل ہے یعنی روزے کی فضلت کو سمجھنا ضروری ہے چوتھی فضلت روزہ ڈھال ہوتا ہے ہر برائی سے گناہ سے غلطیوں سے خطاؤں سے رب کو ناراض کرنے والے عمل سے یہ روزہ ڈھال ہوتا ہے شیلڈ ہوتا ہے ڈھال بن جاتا ہے شیلڈ کا کام کیا ہوتا ہے جنگ میں تیر نہ لگے تلوار نہ لگے ہتیار نہ لگے اس کے لئے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی نے ارشاد ترمایا کہ یہ روزہ جو ہیں نا یہ مومن کے لئے ڈھال ہوتا ہے ہر گناہ سے اسے بچاتا ہے اللہ ازبر کیا پیارا عمل میرے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہم مسلمانوں کو عطا کیا دلیل صحیح الجامع حدیث سنبر 3 ڈبل ایچ 0 3 ڈبل ایچ 0 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسوم جنہ یفتجن بہا العب من النار یہ جو روزہ ہے نا یہ ڈھال ہے جس کے ذریعے ایک مومن مسلمان جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یعنی جہنم میں لے جانے والے جتنے عمل ہیں جتنا حرام ہیں جتنا غلط ہے جتنا برا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے ڈھال اللہ رب العالمین نے روزہ کو بنایا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اس روزہ کو کتنا زیادہ پسند فرمایا ہے کہ رب العالمین اس روزہ کی بنیاد پر بندہیں مومن کو بندہیں مسلمان کو اگر سچے دل سے وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لئے اس روزہ کو ڈھال بنا دیا جاتا ہے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گناہ سے بچائے گا خطاؤں سے بچائے گا حرام سے بچائے گا لغدشوں سے بچائے گا برائیوں سے بچائے گا ہر قسم کی غلط چینوں سے بچائے گا کب جب آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے نمبر پائیس روزہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے دل میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا غیبت حسد کرنا جلنا اس کا برا اس کا برا یہ ساری جو بیماریاں دل سے ریلٹک جتنی زیادہ بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ نے روزہ کو بنایا ہے روزہ بیماریوں کا علاج یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح الجامع حدیث نمبر 3804 آپ نے ارشاد فرمایا سوم شہر صبر وثلاثت ایام من کل شہر یدہبنا وقر الصبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنا دل کی ساری گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے رمضان کا روزہ رکھنا دل کی ساری گندگیوں کو ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے یعنی روزے سے دل پاکیزہ ہو جاتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے گندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اچھائیت پیدا ہوتی ہے اچھائیت جنم لیتی ہے اللہ رب العالمین اس دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے مومن کا جو سینہ ہوتا ہے نا وہ بے کینہ ہوتا ہے اور دل مثل آئینہ ہوتا ہے آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس روزے کی بنیاد پر جس روزے کے بارے میں روایت میں کہا گیا کہ اگر کسی انسان نے رمضان کا روزہ رکھا رب العالمین اس کے دل کو گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے ساری غلازتیں ساری گندگیاں ساری برائیاں اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے ختم کر دیتا ہے نمبر پائیف اسپیشل بدلہ روزے دار کو دیا جائے گا روزے کا فضیلت ہے کہ روزے دار کو اسپیشل بدلہ دیا جائے گا نماز کا اپنا بدلہ زکاة کا اپنا بدلہ حج کا اپنا بدلہ عبادات کا اپنا بدلہ پر رمضان کے روزے کی یہ خاصیت اور فضیلت ہے کہ روزے کا اسپیشل بدلہ رب العالمین دے گا اور ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر سیون فور نائن ٹو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یعنی حدیث خدسی ہے پیچھے میں نے آپ کو حدیث پڑھائی نا اصول حدیث پڑھایا اس میں بتایا حدیث خدسی کسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حدیث کو حدیث خدسی کہتے ہیں تو اس کی پانچویں وزیلت آپ کے سامنے یہ کہ اسپیشل بدلہ اسے دیا جائے گا اسپیشل بدلہ اللہ تعالیٰ آتا کرے گا چھٹی وزیلت میں نے آپ کو بتائی اسپیشل بدلہ دیا جائے گا اور دنیل صحیح بخاری حدیث نمبر سیون پور نائن ٹو اللہ رب العالمین کا فرمان اصوم لی وَأَنَا أَجْزِبِهِ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیوں کیونکہ میرا بندہ اپنا کھانا اپنا پینا اپنی شہوتوں کو میرے لئے چھوڑ دیتا ہے اب آپ سوچئے نماز کا بدلہ کون دے گا کوئی اور زکاة کا بدلہ کون دے گا کوئی اور حج کا بدلہ کوئی اور دے گا ارے ہر چیز کا جب بدلہ دینے والا اللہ ہے تو اللہ روزہ کے بارے میں سپیشل کیوں کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کئی جگہ مولماء نے لکھا اس کی کہنے کی وجہ یہ ہے اس حدیث میں جملے کی وجہ یہ ہے کہ انسان نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے زکاة میں ریاکاری کر سکتا ہے حج میں ریاکاری کر سکتا ہے پر روزہ کا مسئلہ ہے کہ وہ بھوک کسی کو دکھا بھی تو نہیں سکتا کتنا بھوکاں دکھا سکتا ہے گیا کتنا پیاساں دکھا سکتا ہے گیا تو عام عبادتوں کے مقابلے میں روزہ میں ریاکاری ناممکن جیسی ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے روزہ پر سپیشل بدلہ آتا کیا اللہ تعالیٰ کیا کہا اللہ رب العالمین نے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیوں کیونکہ میرا بندہ اپنا کھانا اپنا پینا اپنے شہوتوں کو میرے لئے چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لئے تو چھوڑا ہے ورنہ اکیلے میں پانی پی لے کون دیکھنے والا گیٹ بن کر کے کھانا کھالے کون دیکھنے والا چاہے جو حرام کر لے کون جاننے والا پر میرا بندہ صرف میجے یاد کر کے میرے تصور سے کھانا پینا شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کتنا پیارا عمل اللہ رب العالمین نے اس روزے کو بنایا ہے ساتوی فضیلت روزے کی حالت میں مرنا انسان کو جنتی بنا دیتا ہے یعنی روزے کی حالت میں اگر موت آ جائے تو انسان جنتی ہو جاتا ہے شرط یہ کہ عمل ہونا چاہیے توحید ہونا چاہیے ایسا نہیں شرک کرتا ہے مرزا جنتی ہو جائے گا توحید تو شرط ہے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں رب العالمین نے اس روزے کو عطا کی ہے دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 6 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ختم لہو بی سیام یومن دخل الجنہ اگر کسی کا خاتمہ روزے پر ہو گیا وہ جنتی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے کی حالت میں موت نصیب فرمائے کیا کہا جس کا خاتمہ روزے پر ہو گیا یعنی روزے کی حالت میں ہو گیا وہ جنتی ہو گیا اللہ اکبر اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے روزے کو اس روزے کو عطا کی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ اس روزے کو عطا کیا ہے آخری فضیلت فضیلت نمبر 8 روزے دار کے لیے خاص دروازہ ہے روزے دار کے لیے اسپیشل دروازہ ہے وہی آپ جنت میں گئے جنتی جنت میں جائیں گے الگ الگ دروازے ہوں گے اس سے جاؤ اس سے جاؤ اس سے جاؤ جنتیوں کو الگ الگ جگہ سے انٹری ملے گی پر آپ جانتے ہیں روزے کی خاصیت کیا ہے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دروازہ پیار کیا ہے جنت میں انٹری الگ ہوگی ان لوگ ہوئی روزے داروں کی انٹری الگ ہوگی پیچانے جائیں گے رہے ہیں یہ سارے روزے دار جا رہے ہیں روزے دار کے لئے الگ دروازہ بنایا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد ترمایا انہ فی جنت باب یقال له ریان لا یدخل منہو الا سوائمون کہ جنت میں ایک سپیشل دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے روزے داروں کے سوا کوئی انٹری نہیں کریں گے روزے دار گئے دروازہ بان جنت میں جب جائیں گے نا جنتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا کہ جنت میں ایک سپیشل دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے روزے دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہو پائیں کتنی فضیلتیں ہیں کتنی اہمیتیں ہیں کتنا مقام کتنا مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو روزے کو اٹھا کیا ہے طلب لگتی ہے نہ جلدی رمضان آ جائے طلب لگتی نہ جلدی سے روزے شروع ہو جائیں میں روزے رکھوں اور یہ ساری فضیلتیں حاصل کر لوں اور اپنے رب کو راضی کر لوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی صحت اور تندرستی دے کہ ہم رمضان کے پورے روزے انشاءاللہ رکھ پائیں یہ ساری فضیلتوں کو حاصل کر پائیں پوائنٹ نمبر تری سہری کی فضیلت آپ کو سب کی الگ الگ فضیلت بتا رہا ہوں تاکہ ہر عمل کرنے میں یہ فضیلتیں آپ کے ذہن میں بونجیں آپ کے دماغ میں آئیں آپ کو یاد آئیں اور آپ لوگوں کو بتا پائیں کہ دیکھ ہر ہر ایک ایک عمل کی الگ الگ فضیلت سہری اب کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں ایک تو وہ لا پروہہ لوگ جنہیں سونے سے بھرست نہیں سہری میں اٹھا نہیں جاتا ویسے ہی بینہ سہری کے روزے رکھ لیتے اور دوسرے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں بہت زیادہ متقی ہیں اتنے متقی ہیں کہ ہم تو اللہ کو ایسا راضی کریں گے کہ ہم سہری بھی نہیں کریں گے سہری کی بھی ضرورت نہیں بینہ سہری کا روزہ رکھیں گے آپ جانتے ہیں سہری کی فضیلت کیا ہے میں آپ کو دو دلیلیں بتاتا ہوں پہلی چیز سہری برکت ہے سہری برکت ہے کچھ نہ کچھ کھاؤ یہاں تک کہ اللہ بسیل میں بعض مقام پر ارشادت کرمایا کچھ نہیں تو کم سے کم خجور کھاؤ پر سہری کرو بینہ سہری کا روزہ مت رکھو سہری کرو سہری میں کیا ہے برکت ہے اللہ کی نمیسل میں ارشادت کرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1923 ارشادت کرمایا تسحروا فَإِنَّ فِسْصُحُورِ بَرَتْا سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری کیا کرو سہری کرو سہری کرنے میں برکت ہے یعنی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا کاروبار میں برکتیں ڈالے گا زندگی میں برکتیں ڈالے گا عمر میں برکتیں ڈالے گا ہر چیز میں برکتیں ڈال دے گا اس کے لئے جو سہری کرتا ہے سہری کی فضیلت میں الگ سے ایک ایک چیز کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں سہری کی فضیلت یہ کہ سہری کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا ہے تو اللہ کی نبی نے ارشادت کرمایا کہ تم لوگ سہری کرو کیونکہ سہری میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو رکھا ہے دوسری فضیلت سہری کرنے والوں پر رب کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے دیکھئے کس چیز کو کھو دیتے ہیں ہم سہری نہ کر کے سو کر فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں سہری کے ٹائم سو رہے ہیں رات میں جا کر رہے ہیں تین بھائی تک نہ سہری کر رہے ہیں نہ فجر پڑھ رہے ہیں سو جا رہے ہیں سہری کی فضیلت سن لیجیے سہری کرنے والوں پر رب کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 3683 3683 اللہ کی نبیس نے ارشاد پرمایا السہور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ایبراعہدکم جرعتم ممائن فا ان اللہ وملائکتو یسلون علی المتصحرین کہ تم لوگ سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری کھانے میں برکت ہے اسے مت چھوڑو سہری کرو سہری کرنے میں برکت ہے اسے مت چھوڑو کچھ نہیں تو کم سے کم تھوڑا پانی ہی پی لیا کرو پر سہری کرو سہری کرو کچھ کھالو تھوڑا بہت کھالو کچھ نہیں کم سے کم پانی پیلو اللہ کی نبیس نے ارشاد پرمایا تم سہری کرو کیونکہ سہری کے کھانے میں برکت ہے کچھ نہیں تو کم سے کم پانی ہی پیلو اور اس کے آگے جو مین ہماری دلیل ارشاد پرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ اِسْتَلُونَ عَلَى الْمُتَسْتَعِرِينَ کیونکہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں سہری کرنے والوں کس کی سلامتی کس کی طرف سے دعائیں کون دعا کرنے والے فرشتے آپ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ آپ کی سلامتی آپ پر نازل کر رہا ہے رحم نازل کر رہا ہے برکت نازل کر رہا ہے سلامتی عطا کر رہا ہے اور اللہ سلامتی دے رہے تو کوئی آپ کو گمراہ کر پائے گا کوئی آپ کو پریشان کر پائے گا کوئی آپ کی زندگی میں رولہ اٹکا پائے گا کوئی آپ کو تکلیف دے پائے گا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب العالمین سہری کرنے والوں کو یہ فضلت عطا کرتا ہے کہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی میں سلامتی نازل کرتا ہے برکتیں نازل کرتا ہے سلامتی ہوتی ہے ایسے انسان پر جو سہری کرتا ہے سہری کھاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے بڑا فضیلت والا عمل بتایا ہے نمبر فور رمضان کی رات کی عبادت انشاءاللہ پانچ دس منٹ میں میں بات کو مکمل کروں گا پہتیس چالیس منٹ سے زیادہ کا ہمارا درس انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس پر بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ رمضان کی رات کی عبادت کی فضیلت رات میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ کی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں نام لو اب اس کی فضیلت سن لیجی نمبر ایک اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو گناہ معافہ ہونے کی فضیلت جیسے اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اکیلے ہی نماز پڑھ دی اکیلے تحجد پڑھ دی اکیلے ہی تراوی پڑھ دی جماعت کے ساتھ پڑھیں سواب اور زیادہ پڑھ جائے گا وہ تو ایک سٹائی ہو جائے گا لیکن اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو گناہوں کی معافی ہے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 2009 یہ پوائنٹ نمبر فور چالو ہو گیا ہمارا رمضان کی رات کی عبادت کی فضیلت دلیل اللہ کی نمیسی نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جو انسان رمضان کی رات کو قیام کرتا ہے جاگتا ہے نماز پڑتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کے یقین کے ساتھ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حیطی در لگتی ترابیو پڑھنے میں آدھا گھنٹا کون گھنٹا ایک گھنٹا اس سے زیادہ وقت لگتا ہے اگر ایمان کے ساتھ ثواب کے یقین کے ساتھ کوئی شخص اس عبادت کو کرتا ہے تو رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیسا کریم ہے وہ رب کیسا رحیم ہے وہ رب کیسا معاف کرنے والا ہے وہ رب اور اس کے سامنے اگر عبادت نہ کر پائیں تو پھر کس کام کے ہم بندے کس کام کا ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر دوسری فضیلت امام کے ساتھ قیام کی فضیلت امام کے ساتھ اگر قیام کیا تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے امام کے ساتھ قیام کیا تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اکیلے پڑھے تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اب نمبر ٹو امام کے ساتھ اگر پڑھے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اپنے عشاء پڑھی ساڑھے آٹھ نو پر عشاء کے بعد ساڑھے نو پر کھڑی ہوتی ہے ہمارے ہاں تقریباً ترہوی کی نماز ایک گھنٹہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں کون گھنٹہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں اب اگر آپ نے صرف وہ کون گھنٹہ نماز پڑھ لی امام کے ساتھ اور اس کے بعد آپ سو بھی جاؤ کچھ بھی کرو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا یہ رمضان کی رات کی فضیلت ہے رات کی عبادت کی فضیلت ہے سنن ترمیزی حدیث امبر ایک زیرو سکس اللہ کی رمیس نے ارشاد ترمایا انہو من قاما معا الامام حتی یا سرب قتب لہو قیام لیلت کہ کوئی انسان اگر امام کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے تو جب امام پلٹ جائے جب امام چلا جائے جب تک نماز پڑے یعنی امام کے پڑھنے تک اگر کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے پوری رات قیام پوری رات نماز پوری رات تحجر پوری رات ترابی ایسا اس کو مانا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کی کب جب کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھتا اکیلے پڑھے تو گناہ موف امام کے ساتھ پڑھے تو پوری رات کا سواب پون گھنٹے ایک گھنٹے نماز پڑھ سا پوری رات آپ کو عبادت کا سواب دیا جائے گا کتنی عظیم فضیلتیں رب العالمین نے رات کو عطا کی ہے رات کی عبادت کو عطا کی ہے تیسری اور آخری فضیلت جنتی ہے وہ انسان جو رات میں رمضان کو قیام کرتا ہے جنتی ہے انسان اب دلیل اللہ کی رمضان کا فرمان صحیح ابن خزائمہ حدیث نمبر ڈبل ٹو ون ٹو صحیح ابن خزائمہ حدیث نمبر ڈبل ٹو ون ٹو اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک ساتھی آئے اور سوال کیا انہی اُس حدو اَنَّكَ اللَّهَ اَنَّ اللَّهَ اَنَّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهَ میں دواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں وَصَلَّيْتُ السَّلَيْوَاتِ الْخَمْسِ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں وَصُنْتُ الشَّهْرِ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں وَقُمْتُ رَمَضَان جو دلیل ہماری وہ یہ وَقُمْتُ رَمَضَان اور رمضان کا قیام کرتا ہوں وَآَتْتِ الزِّخَاء اور زکاة ادا کرتا ہوں یعنی میں یہ عمل کرتا ہوں اللہ کے نبی مجھے بتائیے میرا کیا ہوگا کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں رمضان میں قیام کرتا ہوں زکاة ادا کرتا ہوں اب بتائیے میرا مسئلہ کیا ہے اللہ کی نبی نے رشاہ فرمایا مَن مَا تَعَالَا هَذَا كَانَ مَعَتْ صِدِّقِينَ وَالشُّهْدَاء اگر کسی کا انتقال اس عمل پر ہو جائے وہ قیامت کے دن صدیق اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر یعنی جنتی ہو گیا فیصلہ ہو گیا کیا کہا اللہ کے ربی نے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے ربی سنیے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں رمضان کی رات میں قیام کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وزکاة ادا کرتا ہوں بتائیے میرا کیا معاملہ ہوگا کہا اگر کوئی انسان اس عمل پر مر گیا وہ کل روز قیامت صدیق اور شہدہ کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی کیا پیارا انجام اللہ رب العالمین رات کو قیام کرنے والے رمضان کی عبادت کرنے والوں کو عطا کرے گا جس کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے اب ہمارے ہاتھ ایک سسٹم نکال لیا گیا ہے اس رات کی عبادت کو بھی اپنے اوپر ایک ایسی ذمہ داری بنا لیا گیا ہے کوئی پڑھتا ہے تین دن کی تراویی کوئی سات دن کی تراویی کوئی دس دن کی تراویی تو بھائی یہ کمپنسری تھوڑی ہے اگر آپ کو نئی وقت تک آپ پوری مت پڑھئے ارے یہ عبادت ہے یہ سپیشل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سپیشل رمضان کیلئے دیا ہے کہ آپ جلدی پڑھ رہے ہیں اس طرح کے فوراں بات پڑھ رہے ہیں ورنہ ہم دنوں میں تحجت و رات کے تیسرے پہل میں پڑھی جاتی ہے اس عظیم عمل کو ہلکہ مت سمجھئے اس عظیم عمل کی اہمیت کمت کیجئے پورا مہینہ عبادت کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین کی طرح سے یہ سارے مقام یہ سارے مرتبے یہ ساری فضلتیں آپ کو عطا ہو جائیں تو آج کے درس میں میں نے صرف آپ کے سامنے تقریباً چار پوائنٹ کو بیان کیا جس میں میں نے رمضان بتایا اس کی فضلت بتائی روزہ بتایا اس کی فضلت بتائی پھر آپ کو سہری کی فضلت بتائی اور پھر رمضان کی رات کی عبادت کی فضلت بتائی اب کل کے درس میں انشاءاللہ رمضان میں قرآن کی فضلت رمضان میں دعا کی فضلت پھر رمضان میں خرچ کرنے کی فضلت عمرہ کرنے کی فضلت آخری عشرے کی فضلت اعتقاب کی فضلت اور صدق خطر کی فضلت انشاءاللہ ایک کچھ پائنٹس کال آپ کے سامنے آئیں گے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں دین کو سمجھنے اور فیلانے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہمیں رمضان کے اس عظیم فریضے کو رمضان کے اس عظیم مہینے کو سمجھنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اتنی صحت طاقتا درستی دے کہ ہم پورے مہینے عبادت کر کے تجھے راضی کر پائیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین